اسی طریقے سے عبادت میں ریاکاری کرنے والوں کو موہ کے بلگ ہسیت کر جہنم میں ڈالا جائے گا عبادت میں جو ریاکاری کرتے ہیں جو لوگ ان کو چاہے وہ نماز پڑھنے میں ہو روزہ رکھنے میں ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے ہو دین کے معاملے میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے جو کچھ بھی آپ کریں اللہ تبارک تعالیٰ کو خوش کرنے کیلئے کریں تو عبادت میں ریاکاری کرنے والوں کو بھی شہرے کے بلگ ہسیت کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا چنانچہ بہت لمبی حدیث اس تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہے جسے ہم مسلم رحمہ اللہ نے اور عبادت خاری رحمہ اللہ نے اس کو روایت فرمایا ہے یہ مسلم کی روایت ہے اور لمبی روایت ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو بلائے گا جو اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرتا تھا بہت خرچ کرتا تھا تو اس سے کہا جائے گا بلا کر کے کہ تم کو اللہ نے دولت دی تم کو مال دیا تم نے کیا کیا تو کہے گا اللہ میں نے تیرے راستے میں بہت خرچ کیا میں نے بہت لٹایا اپنے مال کو اللہ تبارک تعالیٰ کہے گا تو جھوڑ بولا ہے تو نے مال اس لئے خرچ کیا تاکہ تجھ کو سخی کہا جائے تیری لوگ تعریف کریں تو نے اللہ کے لئے نہیں خرچ کیا اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کیا ہے تو نے اپنے مفاد کے لئے اور لوگوں کی تعریف سننے کے لئے خرچ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کے برگ ہشیٹ کر کے اس کو جہنم میں ڈالنے کا حق دے گا اسی طریقے سے ایک ایسے شخص کو بلایا جائے گا جو اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا حق کے لئے توحید کے لئے سنت کے لئے وہ شہید ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلائے گا اور اس کو کہے گا اس کے نعمتوں کو یاد دلائے گا میں نے تم کو یہ نعمتیں دی یہ نعمتیں دی تم کو میں نے صحت اور تندرستی دی جوانی دی تم نے کیا کیا تو بندہ کہے گا اللہ میں دیرے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا اللہ کہے گا تو جھوڑ بولا ہے تو انہیں اس لئے میرے راستے میں لڑائی کی تاکہ اس کو بہادر کہا جائے تو اس کو جری کہا جائے اور تو اس کو بہت دبنگ کہا جائے اس لئے تو نے کہا اللہ کے لئے لڑائے نہیں کی اس کو جو یہ چہرے کبھل غصر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا ایسے اس شخص کو بلائے جائے گا جس نے علم حاصل کیا قرآن کو پڑھا قرآن سکھایا اور اسے کہا جائے گا اللہ نعمتیں یاد دلائے گا کہ یہ نعمتیں ہماری تھی یہ نعمتیں ہماری تھی تم نے کیا کیا وہ کہے گا اللہ ہم نے لوگوں کو قرآن سکھایا لوگوں کو بتایا اللہ کہے گا تو نے ایسا اس لئے کیا تاکہ تجھ کو عارم کہا جائے گا تجھ کو قاری کہا جائے گا تجھ کو یہ کہا جائے تو کہا جا چکا دنیا میں اس کو غصر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو کہنے کا مطلب یہ تین قسم کے لوگوں کو بھی چہرے کے بلغصر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا شہید کو اور علم سیکھنے اور سکھانے والے کو اور اللہ کے راستے میں جو ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں